ہلو گائیز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ایکشن فینٹسی مووی کو جس کا نام ہے گولڈن مانگ مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے چائنہ میں نرک کے دروازے کھل گئے تھے جن میں سے کئی سارے شیطان باہر آنے لگتے ہیں اسی لیے ایک امیر آدمی ڈیمن ہنٹرز کو ہائر کرتا ہے یعنی کہ شیطان پکڑنے والوں کو تاکہ یہ خود کو اور اپنے پریوار کو سرکشت رکھ سکے ان ڈیمن ہنٹرز میں ہی ایک مین کریکٹر جیڈ بھی ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو جیڈ فوراں اس پر حملہ کر دیتی ہے پر یہ شیطان نہیں بلکہ یہ بھی ڈیمن ہنٹر ہی ہے اس کا نام ٹونگ ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصلی ڈیمن ہے یعنی شیطان وہ زمین کے نیچے سے آ جاتا ہے باقی سارے ڈیمن ہنٹرز اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ان ڈیمن ہنٹرز کے جادو سے بھی کابو میں نہیں آتا اور ڈیمن انہیں ہی کھا جاتا ہے اسے دیکھ کر باقی ڈیمن ہنٹر بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیمن اپنی جیپ سے ٹونگ کو پکڑ کر خیچ لیتا ہے یہ مانسٹر زمین کے نیچے نیچے ہی چل رہا ہے جس سے ساری زمین ٹوٹ رہی ہے اور اس سے انسانوں کے گھر بھی تب ہی وہ ڈیمن ہنٹر اس شیطان کو پانی میں ہی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ڈیمن باہر آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونگ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ ڈیمن باہر آتے ہی ایک اور ڈیمن ہنٹر کو کھا جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈیمن باہر بھی تباہی مچانے لگتا ہے ٹونگ اس کے اوپر سے ہی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ڈیمن اسے نیچے فیک دیتا ہے تب ہی وہاں جیڈ آ جاتی ہے اور یہ ڈیمن لگتار لوگوں کو کھاتا جا رہا ہے تب ہی جیڈ اس ڈیمن کی آنکھ میں ایک زہری لتیر مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اس کے بعد وہ اس ڈیمن پر چڑھ کر اسے کاٹنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی ٹونگ آ کر اسے ڈیمن کے خون سے بچا لیتا ہے اور وہ خون جیسے ہی اس امیر آدمی پر گرتا ہے تو وہ اس سے جل جاتا ہے اس کے بعد جیڈ ٹونگ کو ہٹا کر پھر سے اس منسٹر کے اوپر چڑھتی ہے اور اس کی ریڑ کی ہڈی نکال لیتی ہے اس کے بعد اگلے دن جیڈ واپس اپنے گھر آتی ہے اور وہ وہاں پر اپنی مشین کے ذریعے اس ڈیمن کی ریڑ سے اس کا لیکوٹ نکالنے لگتی ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے واپس اپنے پیار کو ڈھونڈنا چاہتی ہے اور اس میجک کو پورا کرنے کے لیے اب اسے بس ایک اور چیز کی ضرورت ہے تب ہی فلیش بیک میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیڈ ایک سورگ میں رہتی تھی جہاں کی رانی نے اسے ایک پیڑ کی نگرانی پر رکھا تھا کیونکہ اس پیڑ سے جلد ہی فل نکلنے والے تھے جنہیں کھا کر کوئی بھی عمر ہو سکتا ہے پر تب ہی جیٹ کے پاس اس کا عاشق آ جاتا ہے جو کی کوئی اور نہیں بلکی ٹونگ ہے اور پھر یہ دونوں لور ایک دوسرے کے پیار میں خو جاتے ہیں اور تب ہی وہ فل نکلنے لگتے ہیں اور جب تک انہیں ہوش آتا ہے تب تک وہ فل نکل کر بھی جھڑ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں رانی بھی آ جاتی ہیں جو ان دونوں پر بہت گصہ ہے کیونکہ ان دونوں نے اپنے پیار کے چھکر میں اس کی عمرتہ کی رسم ختم کر دی رانی بتاتی ہے کہ یہ فل تین ہزار سال میں ایک بار اکھتے ہیں اسی لیے ان کی لاپرواہی کے لیے رانی انہیں سزا دینے کے لیے ٹونگ کو ایک لیکوٹ پلاتی ہے جس سے یہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسے نیچے انسانوں میں بھیج دیتی ہے پر پھر جیٹ وہ لیکوٹ پینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ یہ اپنے پیار کو بھولنا نہیں چاہتی اسی لیے وہ خود بھی نیچے کوچ جاتی ہے پر شراب کی وجہ سے یہ اپنی اگلی زندگی میں نہیں جان پائے گی کہ اس کا لور یعنی پیار کون ہے اسی وجہ سے جیٹ کے کئی سارے جنم ہوئے پر وہ اپنے پیار تک نہیں پہنچ پائی کئی دفعہ تو اس کا پیار و اس کے دشمن کے روپ میں ہی اسے ملا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا اس کے بعد ہم رات کو جنگل میں ٹونگ کو دیکھتے ہیں جو کی نشے میں ہے اور یہی سے کئی ساری خوبصورت لڑکیاں گزر رہی تھی پر یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے یہ ٹونگ کو دیکھ کر پہچان جاتی ہیں کہ ٹونگ کافی پاورفل ہے کیونکہ وہ اس کے اورا کو دیکھ پا رہی تھی تب ہی ان میں سے ایک لڑکی ٹونگ کو پہچان لیتی ہے کیونکہ کافی سمیں پہلے ٹونگ جب ایک ڈریگن مونسٹر سے لڑ رہا تھا تو اس نے اس برے ڈریگن کو بدہ کے پیر کے نیچے کیت کر دیا تھا پر تب ہی وہاں ٹونگ کو اس ڈریگن کا ایک بچہ ملتا ہے پر ٹونگ اسے مارنے کے بجائے اسے وہاں سے آزاد کر کے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ چھوٹی سامپ کوئی اور نہیں بلکہ یہی لیڈی تھی جس کی بچپن میں ٹونگ نے جان بچائی تھی اس کے بعد یہ تینوں لیڈیز ایک محل میں آتی ہیں جہاں ان کے پتا ہیں جو ایک ڈریگن ڈیمن ہے اور انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو انسانی راجہ کو مارنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے ذریعے انسانوں کے راجہ کو مار کر انسانوں پر قبضہ کر سکے پر جیسے ہی یہ راجہ کو زہر دینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کا پاورفل اورہ ان ڈیمنز کو دور فیک دیتا ہے کیونکہ یہ انرجی شیطانوں کو راجہ کے قریب آنے نہیں دیتی اسی لیے ڈریگن لوڈ پلان بناتا ہے کہ اس راجہ کو مارنے کے لیے ہمیں کسی انسانی لڑکی کی ضرورت پڑے گی جو اس کام کو انجام دے سکے اس کے بعد یہ شیطانی لیڈیز اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہیں اور یہ اپنی امرتہ کو بنائے رکھنے کے لیے انسانی بچوں کو خاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مونگز ٹونگ کے بال کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں پر ٹونگ کے بال اسٹریس میں آتے ہی ایک دم سے ہارڈ ہو جاتے ہیں مونگ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر کسی طرح کا شراب ہے اور جب ٹونگ گوٹس کے مرتیوں کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے اپنا مو موڑ لیتی ہیں اس کے بعد ٹونگ مرسی یعنی دیا کی دیوی کے پاس آتا ہے اور جب ٹونگ ان سے پریئر کرتا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ تمہیں اپنا عتیج جاننے کے لیے تمہیں ایک آنخ والے شیطان کو مارنا ہوگا تب ہی وہاں کچھ سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ مونگ کو مارنے لگتے ہیں جس سے مونگ بھی اپنے مونسٹر والے روپ میں آ جاتا ہے اور ان سپاہیوں کو دور فیک دیتا ہے اس کے بعد وہ مونگ بتاتا ہے کہ میں سورگ سے آیا ہوں تاکہ میں اپنے دوست کی مدد کر سکوں اور پھر وہ مونگ جیسے ہی ٹونگ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو ٹونگ کو اپنا عتیت یاد آ جاتا ہے کہ ٹونگ کسی سے پیار کرتا ہے اور شراب کی وجہ سے وہ نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون ہے اس کے بعد مونگ اپنے انسانی روپ میں آ کر ٹونگ سے کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک آنکھ والے ڈیمن کو ڈھونڈنا ہوگا ادھر ڈریگن لوڈ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ٹونگ کو سورگ سے نکال دیا گیا ہے اسی لئے وہ اپنی فل پاور میں نہیں ہے کیونکہ ٹونگ نے ہی ڈریگن لوڈ کو بدہ کے پیر کے نیچے کیا تھا اور بدلہ لینے کے لئے ڈریگن لوڈ اپنی بیٹیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ ٹونگ کی ما شکہ کو ڈھونڈو ہم اس لڑکی کے ذریعے ہی انسانی راجہ کو مروائیں گے پر سنیک ڈیمن ٹونگ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں ایک لڑکی لڑکے کے بھیس میں آتی ہے اور کھانے کے لیے اس کی ٹونگ کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے پر ٹونگ اسے کھانا دینے سے منع کر دیتا ہے جس پر وہ لڑکی حلق میں بدل جاتی ہے پر ٹونگ خود ایک ڈیمن ہنٹر ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک آخ والا منسٹر انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ ایک آدمی کو پکڑ کر کھا جاتا ہے جس سے ڈر کر باقی لوگ بھی باہر باگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ منسٹر گاؤں میں تباہی مچانے لگتا ہے تب ہی وہاں جیڈ بھی آ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک آخ والے منسٹر کو دھون رہی تھی ادھر منسٹر لوگوں کو کھا رہا ہے تب ہی جیڈ اس پر حملہ کرتی ہے اور باقی سپاہی بھی اسے گھیر لیتے ہیں اور موچھ والی لڑکی اس کی آخ پر حملہ کرتی ہے پر جیڈ اسے روک دیتی ہے کیونکہ اسے منسٹر کی آخ چاہیے پر اسی بیچ وہ منسٹر اس مچھڑ کو پکڑ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے خانے کی کوشش کرتا ہے تو باقی سپاہی اس پر حملہ کر کے اسے بچا لیتے ہیں پر پھر وہ منسٹر ٹونگ کو پکڑ لیتا ہے لیکن ٹونگ اپنے بالوں سے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیتا ہے اس کے بعد جیڈ کو ٹونگ کے بال دیکھ کر آئیڈی آتا ہے کہ تم تو ایک ایرو کا کام کرو گے اور پھر یہ ٹونگ کو ایک گوڑل میں دال کر انگری بٹ کی طرح اسے شوٹ کر دیتے ہیں اور ٹونگ اپنے بالوں کی مدد سے منسٹر کو چیرتا ہوا اس کے پار ہو جاتا ہے اس کے بعد جیڈ اس منسٹر کے اوپر چڑھ کر اس کی آنکھ نکال لیتی ہے اور اسے لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اس کے بعد جیڈ اس آنکھ کو مشین میں دال دیتی ہے اور اس کی مدد سے آپ جیڈ کو سب کچھ دکھنے لگتا ہے کہ اس کا پریمی کیسا دکھتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹونگ ہی ہے اور پھر ٹونگ بھی یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ جس پیار کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ جیڈ ہی ہے اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر گلے لگ جاتے ہیں پر تب ہی وہاں ڈریکن لورڈ اپنی بیٹیو کے ساتھ آ جاتا ہے اور ٹونگ پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی وہاں مچھڑ بھی آ کر ٹونگ کی مدد کرنے لگتی ہے اسپائیڈر ڈیمن اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ بچ کر نکل جاتی ہے اور پھر ڈوگ ڈیمن کو اپنی تلوار سے مارنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ ڈوچ کر جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک تلوار لگ جاتی ہے ادھر جیڈ ٹونگ کو بچانے کے لیے بیچ میں آ جاتی ہے پر ڈریکن لورڈ اسے دور فیک دیتا ہے ٹونگ اس پر بسے میں حملہ کرتا ہے پر ڈریکن لورڈ پھر سے حاوی ہو جاتا ہے جیڈ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اس کے آگے نہیں ٹک پاتی اور ڈریکن لورڈ ان سب پر حاوی ہو جاتا ہے پر مچھڑ جب اس پر حملہ کرتی ہے تو ڈریکن لورڈ اس کا حملہ اس پر ہی الٹا کر دیتا ہے اور بیچاری مچھڑ مر جاتی ہے سپائیڈر ڈیمن فوراں ٹونگ کو پکڑ لیتی ہے اور ڈریکن لورڈ ٹونگ کے سینے میں اپنے پنجے گھسا دیتا ہے تب ہی جیڈ کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو پلیس تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی جس پر ڈریکن لورڈ اپنی بیٹی سے جیڈ کو ایک پیرسائٹ کھلانے کو کہتا ہے اور جیڈ سے کہتا ہے کہ اب اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ پیرسائٹ تمہیں اندر سے ہی کھانے لگے گا اسی لئے تمہیں اپنے راجہ کے قریب جا کر ہے ادھر ٹونگ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہے پر تب ہی وہاں ڈریکن لورڈ کی بیٹی سنیک ڈیمن آ جاتی ہے اور ٹونگ کو بچانے کے لیے اپنی سپریچول انرجی دے دیتی ہے ادھر جیسے ہی جیڈ راجہ کو زہر دے رہی ہوتی ہے تو بیچ میں اپنا من بدل لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے اور راجہ کو ساری سچائی بتا دیتی ہے یہ دیکھ کر ڈریکن لورڈ گسے میں ڈرم بجانے لگتا ہے جس سے وہ پیرسائٹ جیٹ کو اندر سے ہی کھانے لگتا ہے تب ہی راجہ کو مارنے کے لیے سپائیڈر ڈیمن وہاں آ جاتی ہے پر سپاہی اسے گھیر لیتے ہیں لیکن سپائیڈر ڈیمن ان سب کو مار دیتی ہے اور پھر اپنے راجہ کو بچانے کے لیے پوری سینہ محل میں آ جاتی ہے پر تب ہی وہاں ڈریکن لورڈ بھی آ جاتا ہے اور اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے سپاہیوں کو دھول بنا کر ختم کر دیتا ہے ادھر سپائیڈر ڈیمن راجہ کو پکڑ لیتی ہے پر تب ہی وہاں ٹونگ آ جاتا ہے اور راجہ کو بچا لیتا ہے پر پھر سپائیڈر ڈیمن ٹونگ پر حملہ کرتی ہے لیکن ٹونگ اسے روک کر اپنی تلوار سے سپائیڈر ڈیمن کے تکڑے کر دیتا ہے تب ہی ڈریکن لورڈ کے پاس مونک آ جاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس کے آگے نہیں ٹک پاتا تب ہی وہاں ٹونگ بھی آ جاتا ہے لیکن ڈریکن لورڈ اسے بھی دور فیک دیتا ہے اور پھر جب جیٹ ڈریکن لورڈ پر حملہ کرتی ہے تو وہ اس پر ایک جان لیوہ حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد مونک ڈریکن لورڈ پر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو وہ اسے بھی دور فیک دیتا ہے لیکن پھر ڈریکن لورڈ دیکھتا ہے کہ مونک نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے اسی لئے ڈریگن لوڈ اپنی بیٹی سے اس کی سپریچول انرجی دینے کو کہتا ہے پر وہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ تو ٹونگ کو دے دی جس پر ڈریگن لوڈ کو بہت گصہ آتا ہے ایدھر ٹونگ دیکھتا ہے کہ جیٹ کی حالت بھی بہت خراب ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اگلے جنم میں تمہیں پھر سے ڈھونڈ لوں گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیٹ بھی مر جاتی ہے تب ہی آسمان میں سے کوئی انرجی آنے لگتی ہے ایدھر ڈریگن لوڈ بھی ایک بڑے سے ڈریگن میں بدل جاتا ہے سنیک ڈیمن سمجھ جاتی ہے کہ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اسے کھانے والا ہے اسی لئے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر ڈریگن لوڈ اپنی بیٹی کو بھی کھا جاتا ہے اور پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایدھر آسمان سے ایک انرجی ٹونگ کے پاس آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونگ کو اپنی شکتیاں واپس مل گئی ہیں اور وہ ایک گولڈن ووریئر میں بدل جاتا ہے ڈریگن لوڈ جب اس کی اور بڑھتا ہے تو ٹونگ اپنے بہت سارے کلون بنا لیتا ہے اور ڈریگن لوڈ کو چاروں طرف سے گھیر کر اسے دور فیک دیتا ہے اور پھر یہ سارے کلونز مل کر ایک بڑے سے ڈریگن میں بدل جاتے ہیں اور پھر یہ دونوں ڈریگن آپس میں لڑنے لگتے ہیں پر ڈریگن لوڈ اسے بیچ سے پکڑ کر الگ کر دیتا ہے پر وہ سارے کلونز پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں اور پھر یہ سب مل کر ایک بڑے سے گولڈن ووریئر میں بدل جاتے ہیں اور پھر یہ ووریئر ایک زوردار پنچ مار کر ڈریگن لوڈ کو نیچے گرا دیتا ہے اور پھر یہ ایک پاورفل پنچ ڈریگن کے موں میں گھسیر دیتا ہے اور اپنی انرجی بھی اس کے آر پار کر کے واپس سے ایک ووریئر میں بدل جاتا ہے اور پھر یہ اپنے انسانی روپ میں آ جاتا ہے ڈریگن لوٹ کو مارنے کے بعد یہ جیٹ کے پاس آتا ہے پر وہ اب ڈسٹ میں بدل کر گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں گوڈ آف مرسی آتی ہیں اور ٹونگ سے کہتی ہے کہ تم اب واپس سورگ میں جا سکتے ہو پر ٹونگ منع کر دیتا ہے کہ وہ جیٹ کے بغیر وہاں کیا کرے گا پر پھر گوڈ آف مرسی کو اس پر دیا آتی ہے اور وہ جیٹ کی آدمہ کو ایک برڈ میں بدل دیتی ہیں تاکہ ٹونگ اپنے پیار کے ساتھ ہمیشہ رہ سکے اس کے بعد ٹونگ ان کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو اسے اور سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دباگی نوٹیفکیشن اور پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھا اچھی ویڈیو ملتے رہے تم کو اس کے علاوے انڈ سکرین میں مل جائیں گے تو اور ویڈیو بھی اچھا چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں